اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مختلف اور خوبصورت سا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سی لیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کی اس طرح سے کراس والا ڈیزائن ہے اور نیچے اس طرح سے جو ہے ہم اس لیس کو اگر سنگل لگائیں گے تو ہمارا عام سی لیس کی طرح ہی اٹیچ ہو جائے گی بہت ہم آج اس کو کریں گے بہت ہی خوبصورت سا طریقے سے جو ہے سٹیچ جو کہ بہت ہی الگنٹ سا ڈیزائن بن جائے گا ہمارا ایک لیس کے ساتھ ہم ٹو ویس ایک اس طرح سے اٹیچ کریں گے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اب یہ دیکھیں کراس کے دونوں سائٹ میں ہماری جو کناری ہے اس کے بلکل ساتھ سے ہم اس کے اوپر کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہمیں کٹ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو نیچے والی ہم لیس کے فلاورز اتار رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو بلکل سیدھی اترے وہ ٹیڈی نہ ہو اور زیادہ کٹنگ نہ ہو جائے تاکہ وہ بھی اچھے سے ہماری لیس جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے ہم اپر لیس ہے پہلے ہم ایک سیدھ سے قٹ کر لیں گے ہمیں بہت ہی دھیان سے کیا کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل میں کناری بلکل قٹ نہیں کری اگر ہماری کناری قٹ ہو جائے گی تو ہماری لیس ساری خراب ہو جائے گی ہم اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل نیٹنس سے ہم نے بلکل ساری بلکل ساری لیس ہے وہ اپنی کٹ کر لینے ہی اس طرح سے اس طرح سے آپ کی لیس لیں تو آپ اپنی اور ایڈی آز آئیس کے اوپر لگا سکتے ہو اس کی طرح کچھ سارے ہیں کچھ کہ ل uns صرف کریں مارکنگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہماری لیس ہوتی ہے جو چیز بھی ہم نے لگانی ہوتی ہے وہ بلکل سیدھی ہماری اٹیچ ہوتی ہے چھوٹا یہ بڑا نہیں ہوتی تھا جو بیگنرز ہیں جو بھی سلائی سٹارٹنگ سے سیکھ رہے ہیں تو وہ پہلے سے مارکنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اوپر سے ہم اس کو گم سٹیچ کر دیں گے ہمیں تھوڑا سا فیبرک اوپر کے در سے اٹھانا ہے اور اس طرح سے لیس کے اوپر رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو اوپر رکھتے ہوئے سٹیچ کریں گے ہمیں صرف اس کی ناری کے اوپر جو ہے فیبرک کو رکھنا ہے ہمیں ساری لیس کے اوپر اس کو نہیں رکھ دینا صرف کی ناری کو ہم نے گم سٹیچ کرنا ہے اس طرح سے ساری لیس کو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں ہماری جو کناری ہے وہ اس کے ساتھ جو گم سٹیچ ہے وہ ہو رہی ہے ساری اس طرح سے ہم اس کو ساری کو سٹیچ کر لیں گے دیکھ سکتے ہو آپ اس طرح سے آپ چاہے تو پہلے آئیرن کی مدد سے بھی اس کو جو ہے پہلے اس کے اوپر فودلنگ کو کر سکتے ہو پھر آپ آپ بعد میں اس کو سٹیچ کر سکتے ہو وہ بھی آسان میتھرڈ ہے آپ اس کو جو ہے ashes wanting to hide سٹیچ کر سکتے ہو وہ بھی من تحریر میں نے اس کا بتایا ہوئے ہے اگر آپ دیکھنا جاتے ہو میں چنل پر جا کے دیکھ سکتے ہوئے دیکھیں ہماری اوپر سے جو ہے کناری جو ہے وہ بلکل گھوم سٹیچ ہو چکی ہے یہ ہے ہمارا دوسرا پارٹ جو ہمیں اس لیس سے کٹ کیا تھا اب اس کو ہم آٹیچ کریں گے نیچے ہم نے وہا نیچی جو فیبرک ہے وہ چھوڑا ہے جو ہمارے فولڈنگ میں کام آئے گا ہم نے اس لیس کو جو ہے الٹی سیڈ اوپر کی ہے جو سیدھی سیڈ ہے وہ ہم نیچے کی طرف رکھیں گے بلکل کناری پہ رکھتے ہوئے ہم اس کو سٹیچ کریں گے ہمیں ات اس کی کناری کو اندرکبر کرتے ہوئے اس کو سٹیچ کرنا ہے اس ساری لیس کو ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے آپ چاہے تو یہاں بھی آئرن کے مدد سے جو ہے وہ مارکنگ کر سکتے ہو یا پھر چوگ وغیرہ کے مدد سے بھی آپ مارکنگ کر سکتے ہو آپ کی سیڈھی سلائی آئے کیونکہ یہ جو فیبرک ہوتے ہیں ریشمی ٹائپ وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے سٹیچ کرنا اس طرح سے دیکھیں ہم اس کے بیک سیڈ پہ اس طرح سے جو فیبرک ہم نے رکھا تھا اس کو فولڈ کریں گے ہماری سیڈھی سائٹ پہ جو ہے وہ لیس آگئی ہے فرنس سائٹ اوپر ہو گئی تھی بیک سائٹ پہ جو ہم نے ون انچز کا فیبرک چھوڑا تھا جو ہم نے فولڈ کرنا تھا اس کو اس طرح سے دیکھیں ہم فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے ہم اسٹیچ کرنا ہے اگر آپ ایک سٹیچ کرنا ہے ایک سٹیچ کرنا ہے اس کو جو آپ نے لیس لگایا ہے اس کے اوپر رکھ کے بھی اسٹیچ کر سکتے ہو جو بیک سائٹ پہ آپ کی جو لیس نظر آ رہی ہے وہ بھی نہیں آئے گی یہ جو لیس ہے وہ اس کی دھاگیں نکلنے والے نہیں تھے اگر آپ کی لیس اس طرح کیا ہے جس کے دھاگیں نکل لیں گے یا خراب ہونے والے ہو تو آپ ایکسٹر فیبرک لگا کے فولڈنگ کر سکتے ہو یہ دیکھیں ہماری فولڈنگ ہوگی تھی بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی الیگنٹ سے ہماری جو لیس ہے وہ اٹیچ ہوگی تھی اگر آپ اس کو سیمپل طریقے سے لگاتے تو بہت ہی سیمپل طریقے سے ہماری لیس لگ جاتی جس طرح سے ہر کو ہی لگا لیتا ہے تو تو اس طرح سے ہماری دیفرنٹ ہو جائے گی اور بہت خوبصورت سا لک آئے گا ہماری لیس کا آپ کسی بھی فیبرک کے اوپر اپنی سلیب کے اوپر کسی بھی جو ہے آپ ان دونوں چیزوں میں سے کسی یا دامن کے اوپر آپ اپنی لیس کو اس طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا یہ آئیڈیا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اور فیڈبیک ضرور دیا کیجئے کہ میرے و ویڈیوز آپ کو کس طرح کے لگتی ہیں نیس ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ